السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو مفتی سلمان عدری صاحب کے بڑے بھائی نے مفتی سلمان صاحب کے حوالے سے ایک ضروری پیغام دیا ہے تمامی مسلمانوں کو خاص طور پر یوٹیوبرز کو مفتی سلمان عدری صاحب کی ٹیم کی طرف سے چیتاؤنی دی گئی ہے جو لوگ مفتی سلمان عدری صاحب کے حوالے سے غلط اور جھوٹی قبریں یوٹیوب پر فیلا رہے ہیں ان کے خلاف پولیس ایکشن لیا جائے گا دوستو آپ اس یوٹیوبر کو دیکھئے کہ مفتی سلمان عدری صاحب کے حوالے سے کتنی جھوٹی قبریں پھیلا رہے ہیں اس نے اپنے تھمنیل پر لکھا ہے کہ مفتی سلمان عدری صاحب نے جیل سے ریہا ہونے کے بعد کیا کہا اور دوسرے تھمنیل پر لکھا ہے کہ مفتی سلمان عدری صاحب نے جیل سے ریہا ہونے کے بعد حلد وانی کے معاملے میں کیا کہا اب آپ سمجھیں مجھے بتائیں کہ یہ ویڈیو بارہ لاکھ لوگوں تک پہنچی ہے تو بارہ لاکھ لوگوں تک جھوٹی خبر پہنچی ہے بارہ لاکھ لوگ اس بات پر مطمئن ہو گئے ان کو بھروسہ ہو گیا کہ مفتی سلمان عدری صاحب جیل سے ریہا ہو کر گھر چلے گئے ہیں حالانکہ دوست کو یہ بات بلکل بھی صحیح نہیں ہے جھوٹی ہے دوسری ویڈیو پر اس نے لکھا ہے کہ مفتی سلمان عدری صاحب نے حلد وانی کے بارے میں کیا کہا اور یہ بیڈیو حلد وانی کی ہے یعنی مفتی سلمان عدری صاحب نے حلد وانی میں جو پروگرام کیا تھا اس کی یہ بیڈیو ہے اب یہ بیڈیو چونکہ وائرل ہو چکی ہے تو اس بیڈیو کو لے کر صدرشن ٹی وی والے نے گودی میڈیا نے مفتی سلمان عدری صاحب کو ٹارگیٹ کیا ہے اور حلد وانی کے دنگے کا کننشن مفتی سلمان عدری صاحب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے تو آپ انتاثہ لگائیے کہ ایسی جھوٹی خبروں کی وجہ سے مفتی سلمان عدری صاحب کتنی بڑی پریشانی کے اندر پڑ سکتے ہیں اسی وجہ سے مفتی سلمان عدری صاحب کی ٹیم کی جانب سے یہ چتاؤنی دی گئی ہے کہ جو یوٹیوبر مفتی سلمان عدری صاحب کے حوالے سے ایسی خبریں فیلا رہے ہیں ان کے چینل کے خلاب پولیس ایکشن لیا جائے گا پولیس کمپیلنٹ کی جائے گی کافیر سارے لوگ کیا کر رہے ہیں مفتی سلمان عدری صاحب کا جو کیس چل رہا ہے اس میں کیا ہے روٹیاں اپنی سیکھ لے رہے ہیں اپنی فلاورز بڑا رہے ہیں تمام لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کے خلاب بھڑکا رہا ہے مفتی سلمان عدری صاحب کے نام لے کر ان کے بھائی آکے خود ریکویشٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ حضرت کی پورانی ویڈیوز کلیپ کو کٹ چھاٹ کر اپلوڈ نہ کریں الٹا مفتی سلمان عدری صاحب کا اس سے نقصان ہی ہو رہا ہے دوستو اور مفتی سلمان عدری صاحب کے بڑے بھائی نے تمام ہی مسلمانوں کو خاص پیغام دیا ہے وہ سننا آپ کے لئے ضروری ہے چلیئے مفتی سلمان عدری صاحب کے بڑے بھائی کا یہ پیغام بھی سن لیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مفتی محمد زبیر مزباہی مفتی سلمان عدری کے بڑے بھائی میری کچھ خاص گزارش ہے کہ آج جو ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں ملک میں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں سیاسی سرگرمیاں بڑی تیزوں پر تیزی میں ہیں ایسے مشکل حالات میں ہمیں کسی سے علجنا یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے بلکہ ایسے مشکل حالات میں ایسے نازک حالات میں ہمیں قانون کا سہارہ لے کر تمام مسائل تمام معاملات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے اب یہ حالیہ مفتی سلمان عدری صاحب کے گرفتاری کو لے کر ملک میں اور مختلف علاقوں میں کافی بے چینی ہے بے قراری ہے درد کا اظہار ہے دعائیں بھی ہو رہی ہیں علماء مشاہیخ خانقہوں کی طرف سے امائد بھی ہے مگر اس سلسلے میں کچھ لوگوں کی بیجا حرکتوں کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں خاص طور پر ملک کے قانون کے خلاف عدالت کے خلاف یا پولیس ڈپارٹمنٹ کے خلاف جو لوگ بیان بازیاں کر رہے ہیں وہ اور ساتھی ساتھ سوشل میڈیا پر ان کی تقریروں کی کچھ ٹیپس کو کٹ کر ایڈیٹ کر کے شیئر کر رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا یہ سب چیزیں بند کر دیں ان سے پرہیز کریں الحمدللہ جہاں کہیں بھی مقدمہ ہوا وہاں ہمیں پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا قانون یا عدالت کی طرف سے ہمیں راحت ملی ہے انصاف ملا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ انصاف ملنے کی امید ہے الحمدللہ آج بھی ہمارے ملک کا قانون اور ہمارے ملک کی عدالتیں ہمارے حق میں بہت ہی بہتر ہیں اچھی ثابت ہو سکتی ہیں اور ساتھی ساتھ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انعائت اور بدرگوں کی دعاوں اور قانون کے سہارے ہمیں انشاءاللہ والعزیز انصاف ملے گا اور ہمارے حق میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں آپ سے میں دعاوں کا تعلیب ہوں اور ساتھی ساتھ آپ اچھے ماحول کو اچھا بنائے رکھنے کی کوشش کریں